ہیلو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے اسپلین کرنے والا ہوں سنو ایگل لوڈ سیریز کا پارٹ نمبر فور اگر اس سے پہلے پچھلے تین پارٹس آپ نے نہیں دیکھے تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوگا پہلے وہ جا کر چیک آؤٹ کر لو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا زوینگ کی ملاقات گولڈن ایگل اینڈ گولڈن منکی سے ہو چکی تھی جہاں وہ دونوں زوینگ سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں ہرا دیا تو ہم تمہیں واپس ہیومن ورڈ میں جانے کا راستہ بتا دیں گے جس پر زوینگ ان دونوں کے ساتھ لگتار فائٹ کرتے ہوئے ان دونوں کو آخر کار ہرا دیتا ہے ہارنے کے بعد وہ دونوں زوینگ کو یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں پر وہ راستہ بہت ہی زیارہ چھوٹا تھا جس سے صرف ایک ٹرانسینڈینٹ لیول کا واریر ہی نکل کر جا سکتا ہے یہ باتیں جاننے کے بعد وہ دونوں گولڈن کریچر زوینگ کو اپنے ساتھ اپنے ماسٹر کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ ماسٹر زوینگ کو ٹرانسینڈینٹ لیول تک پہنچنے میں مدد کر سکتے ہیں اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ گولڈن ایگل اور گولڈن منکی زوینگ کو ایک کوفن کے پاس لے آئی تھی جس میں سے ایک ایلڈر کی سپیرٹ نکل کر باہر آگئی تھی وہ سپیرٹ ایلڈر خود کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سی گوڈ پیلس کا ایلڈر لی زین ہوں میں آج سے ایک ہزار سال پہلے یہاں پر ڈیول جنرل کو مارنے کے لئے آیا ہوا تھا میں نے اپنی پوری جان لگا کر اس سے فائٹ کری جس کے دوران میں اسے جان سے تو نہیں مار پایا لیکن میں نے ڈیمن آرمی کو پیچھے کی طرف دیکیل دیا جس کے وجہ سے وہ ہیومن ورڈ میں نہیں جا پائے پر افسوس میری بھی باڈی پوری طریقے سے بسٹروئی ہو گئی اب میرے پاس بس یہ سپیرٹ فارم ہی بچی ہے اور میں اوپر جا کر اپنی فیملی کی ملت دوبارہ سے نہیں کر سکتا ساتھی ساتھ وہ ماسٹر زوئنگ سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر تمہارے ہی جیسے کسی واریئر کا انتظار کر رہا تھا جسے میں اپنی پاورز دے سکو لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے پرامس کرنا ہوگا کہ تم ان پاورز کا استعمال ڈیمنز کو مارڈے اور انسانیت کی حفاظت کرنے کے لئے کروگے جس پر زوئنگ خوشی خوشی پرامس کر دیتا ہے یہ سن کر ماسٹر بھی کافی زرہ خوش ہوتے ہوئے زوئنگ کو یہاں پر اس کا فرس گفت دیتے ہے جو کہ ایک بلو کریسٹل سٹون تھا زوئنگ جیسے اس سٹون کو وہاں پر موجود پانی میں پھینکتا ہے تو وہ سارا کے سارا پانی لیوکویٹ سپیریٹ انرجی میں بدل چکا تھا جسے پی تیز زوئنگ کا انرجی لیول اچانک سے بڑھ گیا تھا یہ دیکھ کر زوئنگ کافی زرہ خوش ہو جاتا ہے جبکہ وہ ماسٹر زوئنگ سے کہتا ہے کہ تم اس پتر کو بار بار استعمال کر سکتے ہو ساتھی ساتھ زوئنگ کو سیکنڈ گفت کے طور پر ماسٹر نے اپنی سارے کی ساری ٹکنیک اور کلٹیویشن میترز دے دیئے تھے زوئنگ اس بک کو لے کر ماسٹر کا شکریہ دا کرتا ہے جس کے بعد نیکس دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ زوئنگ نے اس بک کا استعمال کر کے اپنی کلٹیویشن شروع کر دی تھی جس میں ماسٹر لیزین بھی زوئنگ کی مرد کر رہے تھے وہ زوئنگ کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں ٹرانزینڈنین لیول پر پہنچتا ہے تو اس کے لئے تمہیں وارٹر اور فائر سپیریٹ پر اچھے سے کابو کرنا ہوگا زوئنگ اپنے ماسٹر کی باتیں مانتے ہوئے بلکل ویسے ہی کرتا جا رہا تھا جبکہ اسی دوران زوئنگ نے کافی نئے سکلز بھی سیکھ لیے تھے دوسری طرف چینگ فنگ اکیڈمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ فی بھی بیٹھ کر کلٹیویشن کر رہی تھی اور کافی دیر تک کلٹیویشن کرنے کے بعد آخر کار وہ اپنا لیول بریک تھو کر کے لیجنڈری میج لیول پر پہنچ جاتی ہے جو دیکھ کر اس کے ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر کافی زارا خوش ہو گئے تھے ساتھ ہی ساتھ جنگ فی کو بہت ہی زارا اکیڈمی سے انویٹیشنز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں چاروں طرف جنگ فی کی لیجنڈری لیول پر پہنچنے کی خبر پہل چکی تھی ایون کی بیٹ بلڈ اور اگنائزیشن میں بھی لوگ بیٹھ کر اسی بارے میں بات کر رہے تھے جہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم زوئنگ کے بارے میں نہیں جانتے جس نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی لیجنڈری لیول کو ایکچیو کر لیا تھا پر افسوس لاسٹ ایم بلڈ ڈیول کے ساتھ فائٹ کے دوران وہ جان سے مارا گیا اس طرح کی باتیں تو چاروں طرف کنڈم میں پہل چکی تھی جبکہ اب دیکھتی دیکھتی پوری 6 سال گزر جاتے ہیں کنشی اب پہلے سے بڑا اور ہینڈسوم ہو چکا تھا لیکن آج بھی وہ اپنی بائی کی کرسی پر نہیں بیٹھا اسے امید تھی کہ اس کا بائی ضرور لوٹے گا ساتھی ساتھ کنشی اب پہلے سے کافی ذرا ذمہ دار ہو چکا ہے وہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے سنو ایگل ٹریٹری کی حفاظت کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے بائی سے وادہ کیا تھا کہ وہ اس کی کنڈم کی حفاظت کرے گا جبکہ ساتھی دوسری طرف ہم زوئنگ کو دیکھتے ہیں وہ بھی پیشلے 6 سال سے انڈر ورڈ میں لگاتار اس بھوک کا استعمال کرتے ہوئے خود کی کلٹیویشن لیول کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب کچھ چیزیں بدل چکی تھی کیونکہ ہم دیکھ پا رہے تھے کہ گولڈن منکی اور گولڈن ایگل زوئنگ سے کافی زارہ پریشان ہو چکے ہیں زوئنگ اپنی تھوڑی بہت پروگریس کرنے کے بعد فائٹ پریکٹس ہی نہیں دونوں کے ساتھ کرتا تھا جہاں وہ ان دونوں کی اچھے سے دولائی کرتا ہے یہاں زوئنگ کا فائٹنگ پیٹرن اب پہلے سے کافی زارہ امپروو ہو چکا تھا جہاں وہ دونوں گولڈن کریشن مل کر بھی زوئنگ کو نہیں ہرا پا رہے تھے ماسٹر لیزین زوئنگ کی اس فائٹ کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے کافی زارہ محنت کی اور اب تم پہلے سے کافی زارہ سٹرونگ بھی ہو چکے ہو جبکہ دوسری طرف وہ گولڈن منکی ماسٹر کو شکایت لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماسٹر پلیز آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ کو تو زوئنگ کو ڈانڈنا چاہیے وہ ہر وقت ہمیں بھولی کرتا رہتا ہے لیکن اُلٹا ماسٹر ایسے ایک کرتے ہیں جیسے کہ اس نے گولڈن منکی کی بات سنی تک نہیں یہاں پر ان لوگوں کے درمیان اسی طرح کا ہسی مزاگ تو چل ہی رہا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زوئنگ کی باڈی سے انرجی نکلنا شروع ہو گئی تھی یعنی کہ اس کا لیول بریک تھو ہونے والا ہے جو دیکھ کر زوئنگ نے بھی اپنی جگہ پر کلٹویشن فارم میں بیٹھ کر فائر اینڈ وارٹر سپیرٹ کو مرچ کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے کمپلیٹلی مرچ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوئنگ آخر کا ٹرانسینڈنٹ لیور پر پہنچ جاتا ہے جو دیکھ کر وہ دونوں گولڈن کریچر اور ماسٹر کافی سارا خوش ہو گئے تھے ایون کی زوئنگ کو بھی کافی سارا خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اب وہ یہاں سے واپس جا کر اپنی فیملی سے مل سکتا ہے ساتھی ساتھ یہاں ٹرانسینڈنٹ لیور پر پوشنے کے بعد ماسٹر زوئنگ کو بتاتا ہے کہ اب تمہارے پاس ایبیلیٹی آ چکی ہے کہ تم کسی کا بھی روپ بدل سکتے ہو تم چاہو تو تم پانی آگ یا پھر پتر میں بھی ٹرانسفورم ہو سکتے ہو یہ جان کر تو زوئنگ اور بھی زیارہ ہوش ہو گیا تھا زوئنگ اب یہاں پر زیارہ دیر تک روک نہیں سکتا اس لئے وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر اب میں واپس جانا چاہتا ہو جس پر ماسٹر زوئنگ سے کہتے ہے کہ ٹیک ہے تمہیں جانے کی اجازت ہے لیکن تمہیں اپنے پرومیس کو نہیں بھولنا تم اپنی طاقت کا استعمال صرف انسانیت کی حفاظت کرنے کے لئے کروگے زوئنگ ان سے پرومیس کرتے ہوئے الویدہ لے لیتا ہے جبکہ ساتھی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں گولڈن کریچر بھی یہاں زوئنگ کے ساتھ جانا چاہتے تھے اس لئے زوئنگ ان دونوں کو اپنی سٹوریل رنگ میں رکھ کر فون اون اس کریک کے اندر چلا گیا تھا جبکہ دوسری طرف یہاں ماسٹر کو کافی ذرا خوشی ہو رہی تھی وہ کہتا ہے کہ ہزار سال پہلے مجھے اپنی بوڈی کھو کر کافی ذرا دکھ ہو رہا تھا لیکن آج میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی پاورس کسی کو پاس کر دی ساتھی ساتھ میں نے ایک ایسے نوجوان کو تیار کیا ہے جو کی انسانیت کی حفاظت کر پائے گا اب میں سکون سے مر سکتا ہوں یہ کہنے کے بعد ماسٹر کی سول ڈیپ سلیپ میں چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زوئنگ اپنا فارم چینج کر کہ وارٹر فارم میں اس کریک کو پاس کرنا شروع کر چکا تھا راستے میں ایک لاوہ کریچر زوئنگ کو آگے جانے سے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زوئنگ نے ایک مشلی کا فارم لے کر اسے بھی چکمہ دے دیا اور اسی طرح کرتے کردے زوئنگ آخر کار سکسیسفل یا پر ورڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پوشٹی پر زوئنگ کو کافی زیارہ خوشی ہو رہی تھی وہ گر جانے کے لئے بہتی زیارہ بے چین تھا وہ جیسے سنو ایگل ٹرائٹری کی طرف بڑھتا ہے تبھی اچانک اسے کچھ گنڈے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے چوری اور لوٹ پارٹ کرنے کے لئے سنو ایگل ٹرائٹری پر حملہ کر دیا تھا ماسٹر زونگ اور ٹونگ بھی اپنی آرمی کو لے کر ان سے فائٹ کر رہے تھے جبکہ کنگ شی بھی ماسٹر بائی کے ساتھ ایک دیوار پر کھڑا ہو کر اوپر سے ان لوگوں کو کور دے رہا تھا یہ دیکھ کر زوئنگ کو کافی زرہ غصہ آ جاتا ہے زوئنگ یہاں ان گنڈوں کی بیچ ایک ہیرو کی انٹری کے ساتھ لینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار میں واپس آ گیا دوسری طرف کنگ شی اپنے بائی کو دے کر کافی زرہ خوش ہو جاتا ہے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بائی کو پوری چھ سال بعد زندہ دیکھ رہا ہے زوئنگ یہاں پر بہت ہی زرہ کول طریقے سے اپنے فائر این وارٹری ٹکنیکہ استعمال کرتے ہیں ان بینڈیٹس کی جان لے رہا تھا ساتھ ہی ساتھ زوئنگ کے گولڈن کریچرز بھی یہاں سنوئیگل ٹریٹری کی مدد کرنے کے لئے پہنچ گئے تھے جنہیں پہلے تو ماسل زونگ اور ٹونگ دیکھ کر دشمن سمجھ رہے تھے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کریچر آئے کہاں سے تب یہ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ کنگ شی دور سے انہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے جس پر انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ جنگ فی کے دوست ہوں گے لیکن کنگ شی تو انہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ بائی زندہ ہے وہ واپس لوٹ آیا دوسری طرف ہم باہر زونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ دیرے دیرے یہی سنوئیگل ٹریٹری کی طرف بڑھ رہا تھا ساتھی ساتھ وہ کافی ذرا غصے میں ہوا میں جا کر کہتا ہے کہ لگتا ہے تم لوگ اپنی جگہ بول گئے مجھے اب تم لوگوں کو دکھانا ہی ہوگا کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے یہاں پر زونگ کی انرجی دیکھ کر وہ سارے کے سارے بینڈٹس ڈر گئے تھے وہ زونگ سے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں ماف کر دو ہم دوبارہ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے یہ باتیں کہتے ہیں وہ سارے کے سارے بینڈٹ وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل لیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ماسٹر زونگ اور ٹونگ ابھی بھی نہیں جانتے تھی کہ آخری یہ آدمی ہے کون جس کی باڈی سے اتنے زیادہ انرجی نکل رہی ہے کیونکہ وہاں روشنی بہت ہی زیارہ تھی جیسے ہی تھوڑی سی روشنی کم ہوتی ہے اور وہ دیکھ پاتے ہیں کہ یہ زونگ ہے تو ان لوگوں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے تھے وہ لوگ فوراں سے باگتے ہوئے زونگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں زونگ بھی اپنی فیملی سے مل کر کافی زیارہ خوش تھا دوسری طرف بائشین ٹاور میں لور سی کو بھی زونگ کے واپس آنے کی خبر مل چکی تھی اس لئے وہ بھی فوراں زونگ سے ملنے کے لئے وہاں سے روانہ ہو چکا تھا جبکہ یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زونگ اپنے فیملی کے ساتھ مل کر انہیں بتا دیتا ہے کہ آخر کار میں ٹرانسینڈنٹ لیول پر پہنچ چکا ہوں ساتھی ساتھ وہ لوگ زونگ سے انڈر ورلڈ کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں جس پر زونگ انہیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا کیا ہوا اپنی ساری سٹوری بتانے کے بعد زونگ ان سے بھی کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا تم لوگ ٹیک تھے تم لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں آئی جس پر ماسٹر زونگ اور ماسٹر ٹونگ کنشی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے جانے کے بعد سنوئیگل ٹریٹری کا خیال کنشی نے کافی اچھے سے رکا ایون کی کنشی ابھی تک لوڑ بھی نہیں بنا وہ کبھی بھی تمہاری کرسی نہیں لینا چاہتا تھا وہ کہتا رہتا تھا کہ میرا بھائی واپس ضرور آئے گا زونگ کو یہ سب سن کر کافی زرہ خوشی ہو رہی تھی جبکہ کنشی یہاں پر زونگ سے کہتا ہے کہ بھائی اب تو تم بہت زرہ طاقتور ہو چکے ہو تو کیا ہم موم ڈیڈ کو واپس لینے چلے جس پر زونگ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے بلکل ٹی کہا یہ وقت بلکل صحیح ہے میں موم ڈیڈ کو لینے کے لیے جا رہا ہوں پر تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ لورڈ سی یہاں پر زونگ سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے جہاں ایک گارڈ آ کر زونگ کو بتا دیتا ہے لورڈ سی کے بارے میں سن کر زونگ ان سے ملنے کے لیے مین ہال میں آ چکا تھا جبکہ دوسری طرف لورڈ سی بھی یہاں پر زونگ کو اتنے سالوں بعد دے کر کافی زرہ خوش ہو گئے تھے زونگ لورڈ سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کنشی نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے ان کا کتنا خیال رکھا جس پر لورڈ سی کہتے ہیں کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ویسے بھی تم میرے سولہ سال پرانے دوست ہو میں تو تمہاری فیملی کی اتنی مدد نہیں کر پایا جتنا میں چاہتا ہوں جبکہ مجھ سے زیادہ مدد تو جنگ فی اور ماسٹر چین نے کی ہے یہاں ماسٹر چین اور جنگ فی کی مدد کے بارے میں سن کر تو زونگ کو کافی زیادہ خوشی ہو گئی تھی جبکہ ساتھی ساتھ لوڈ سی یہاں پر زونگ سے کہتا ہے کہ تم اب ٹرانسینڈنٹ لیول پر پہنچ چکے ہو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جل سے جل ٹرانسینڈنٹ اورگنائزیشن کو جوئنگ کر لینا چاہیے جس سے تمہیں کافی زیادہ پروفٹ ہوگا زونگ لوڈ سی اسے کہتا ہے کہ ہاں ہم وہ سب بار میں دیکھ لیں گے ابھی کے لئے مجھے ایک ضروری کام ہے یہ سن کر لوڈ سی بھی سمجھ چکے تھی کہ زونگ اپنے پیرنٹس کی بار میں بات کر رہا ہے وہ زونگ کو یہاں پر روگنی کی کوشش کرتے ہیں وہ زونگ سے کہتے ہیں کہ اب تم ایک ٹرانسینڈنٹ لیول کے واریور ہو وہ تمہارے پیرنٹس کو خود یہاں پر بجوا دیں گے لیکن زونگ کہتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ بھی اور جارہ انتظار نہیں کر سکتا یہ کہتا ہے زونگ اپنی انرجی ریلیس کرتے ہیں فوراں وہاں سے اڑھ کر مو یانگ کلین کی طرف نکل گیا تھا گولڈن ایگل اینڈ گولڈن منکی بھی زونگ کے ساتھ یہاں پر روانہ ہو جاتے ہیں مو یانگ کلین پر پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود کیسل نے ہلنا شروع کر دیا تھا ساتھی ساتھ ایک گارڈ بھی باگتا ہوا مو یانگ کلین کی لیڈر کے پاس آ کر انہیں بتاتا ہے کہ کسی نے ہمارا مین گیٹ اکار کر پھینک دیا یہ سن کر تو اس لیڈر کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ اپنے ایلڈرز کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ کون ہے یہ بے وکوف وہ کافی ذرا تڑکتے بڑھتے ہوئے میدان کی طرف جا رہی تھی لیکن جیسی وہ میدان میں پہنچتی ہے سامنے زوئنگ کھڑاتا جو کہ اپنے بودھا پارم ٹکنیک کے استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہال میں موجود سارے گارڈز کو جان سے مار دیتا ہے یہاں پر اس ٹکنیک کی انرجی اتنی زیارہ تھی کہ وہ سب لوگ بھی زمین پر گر گئے تھے انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ زوئنگ آلریڈی ٹرانسینڈن لیور پر پہنچ گیا یہ جان کر تو وہ لوگ کافی زیارہ گبرا گئے تھے جبکہ زوئنگ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر صرف اپنے پیرنٹس کو لینے کے لئے آیا ہوں مویانگ کلین کی لیڈر یہاں پر بہت زیارہ پیار سے زوئنگ سے کہتی ہے جس پر زوئنگ غصہ کرتے ہوئے کہ مجھے فضول باتیں نہیں سننی جس پر مویانگ کلین کی لیڈر گبراتے ہوئے فونان اپنے ایک ایلڈر سے کہتی ہے کہ جلدی سے زوئنگ کے پیرنٹس کو یہاں پر لے آؤ ساتھی ساتھ وہ اسے حکم دیتی ہے کہ ان دونوں کو اچھے کپڑے پینا کر یہاں پر لانا کیونکہ اگر زوئنگ پریشان ہو گیا تو ہم لوگ زندہ نہیں بیشنے والے جو سن کر ویلڈر فونان ایسا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا جبکہ وہ لیڈر یہاں پر زوئنگ سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اندر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو زوئنگ انہیں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں یہی پر رکھ کر اپنے پیرنٹس کا انتظار کروں گا اور اگر انہیں کچھ بھی ہوا ہوا تو تم لوگ میرے غصے کو جیلنے کے لیے تیار رہنا یہاں زوئنگ کیسی غصے کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے